سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر کے قریب فائرنگ کا معاملہ ٹائگر فورس کے انچارش کرنل ریٹائرڈ آسم اور علی امین گرنڈا پور سمیت چھے افراد کے خلاف مقدمہ درج واقعہ کا مقدمہ فائرنگ سے زخمی ولید کے ماموزاد بھائی کے مدعیت میں درج کیا گیا ملزمان نے کہا ہم ٹائگر فورس ہیں گاڑی پیچھے کرو ورنہ جان سے مار دیں گے یہ موقف اپنایا گیا ہے تفسیتہ جان لیتے ہیں ہمارے نماندے قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہے قمر بتائیے گا جی قزید سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائشگاہ بلکل قریب ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا جس میں ایک شدید زخمی مطور اس کی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی کہ کلیشن کوف سے یہ فائرنگ کی گئی تھی اس کا مقدمہ باقیدہ طور پر تھانہ بنی کالا میں درج کیا گیا اور اس مقدمے میں ٹائگر فورس کے جو انچارز ہیں کرنل ریٹائر آسیم ان کے اور علی مین گنڈا پور سمیت چھے افراد کے خلافی مقدمہ درج کیا گیا تاہم اس میں ایک شخص جو کلیشن کوف سے فائرنگ کر رہا تھا اس کا نام مسل خان بتایا گیا رہا ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا تاہم اب باقی افراد کی گرفتاری کے لیے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں جس جگہ یہ واقعہ ہوتا ہے یہ عمران حانہ جو ہے سابق وزیرہ تھا ان کے رہائش کے بلکل قریب ایک چوک واقعہ ہے وہاں پر یہ پہلے تقرار ہوئی اور اس کے بعد ایک پارٹی کی جانب سے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک شخص جس سے اس کی ٹانگ پر گولی لگی اور اس کے بعد ملزمان وہاں سے فرار ہو گئے پولیس نے ان ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے بنی گالا کے علاقے میں ایک آپریشن کیا جس کے نتیجے میں مثل خان نامی شخص کو گرفتار کر لیے گیا ہے لیکن جو مدعی ہیں اس مقدمے میں جن کو گولی لگی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور اور ٹائگر فورس کے جو انچارج ہیں ان کی امام پر ان پر فائرنگ کی گئی ہے اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں پر جھگرے کا واقعہ پیش آیا ہے تاہم وہ اس کے مقدمات درش نہیں کیے گئے تھے کور شکریہ آپ کا